question ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کیا question ہے how many moles of oxygen are needed for the complete combustion of two moles of butane وہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے ہمیں کتنے moles of oxygen کی ضرورت ہے اس butane کو completely combustion کرانے کے لئے completely burn کرنے کے لئے combustion کیا ہے یہ combustion ہے کیا ہمیں سب سے پہلے اس سوال کے اندر combustion کو سمجھنا ہے question کو read کرنا ہے question کو read کرنے کے بعد ہم answer کی طرف پڑھیں گے combustion وہ عمل ہوتا ہے جس میں ہم کسی بھی چیز کو burn کرتے ہیں کس چیز کی موجودگی میں oxygen کی موجودگی میں اور اس کا جو product ہوتا ہے product یہ بس اپنے دماغ میں بٹھا لو product نے ہمیشہ carbon dioxide اور water ہی بننا ہے ٹھیک ہے اب میں reaction کر کے دکھاؤں گا بھی let's say یہ c4h10 butane اس نے react کیا oxygen کے ساتھ کیونکہ اس کی combustion ہو رہی ہے combustion کا مطلب اس کی burning ہو رہی ہے product ہمیشہ carbon dioxide اور water نے release ہونا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رگنا combustion کے اندر oxygen کے ساتھ reaction ہوتا ہے اور end product carbon dioxide اور water compulsory ہوتا ہے اس عمل کو ہم combustion کہتے ہیں ٹھیک ہے کس چیز کی combustion نے بیوٹین کی بیوٹین یہ اصل میں balance chemical equation آپ کو آنی چاہیے اب آپ ہمیں اس کی balancing کر کے دکھاؤں گا بھی بیوٹین کا مطلب کیا ہے چار carbon تو آپ نے پڑھا ہوگا class 10 میں ہی آپ نے یہ concept آپ نے clear کی ہوں گے ایک carbon کے لیے ہم methane کا استعمال کرتے ہیں دو carbon کا مطلب ہوتا ہے ethane تین carbon کا مطلب ہوتا ہے propane چار carbon کا مطلب ہوتا ہے بیوٹین دیکھو میں نے چار carbon mention کیا ہوں c4h10 اس کے باگے چلتا جائے گا یہ تو یار میں نے اب اس کو میں نے balance کرنا ہے پہلے میں نے question کو سمجھنا ہے دیکھو وہ کہہ رہے ہے how many moles of oxygen کے moles میں نے find out کرنا ہے کیا find out کرنا ہے number of moles کس چیز کے oxygen کے n کو مطلب number of moles میں represent کروں small n کو تو مجھے number of moles of oxygen find out کرنا ہے کس صورت میں کون سی situation میں جب بیوٹین کی combustion ہو رہی ہو اور بیوٹین کی ادھر moles میں value بھی given ہے 2 تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بیوٹین کی جو moles ہے نا coefficient اس جگہ کو ہم coefficient کہتے ہیں فیلال کے لیے اپر میں نے کوئی بھی coefficient mention نہیں کیا کیونکہ میں نے بھی تک لیکس کی balancing نہیں کی تو یہاں پر جو ہمیں situation دیا ہوا ہے نا ہمیں 2 moles کا دیا ہوا ہے 2 moles of butane کتنے moles of butane 2 moles of butane میں یہ بتاؤ کہ کتنے moles of oxygen required ہوں گے 2 moles of butane کو burn کرنے کے لئے بس اتنا سا question ہے کتنے moles of butane required ہیں مطلب کتنے moles of oxygen required ہیں 2 moles of butane کو burn کرنے کے لئے تو اب اس کو balance کرنا میں آپ کو سکھا دیتا ہوں balancing کیسے کرتے ہیں balancing ایسے کرتے ہیں کہ ہم left hand side کی value کو right hand side کی value کے equal لے کر آتے ہیں let's say carbon کی value left hand side پر جتنی بھی ہوگی ہمیں اس کو right hand side میں carbon کی اتنے ہی equal لے کر آنے گی ٹھیک ہے میں سکھاتا ہوں کیسے ذرا یہ دیکھو 2 کو جب میں c4 لکھا ہوا ہے 2 c4 c4 کا مطلب کیا ہے 2 کو 4 سے multiply کرنا ہے کتنا بنے گا 8 تو ہمارے پاس جو carbon ہے left hand side پر کتنے 8 لیکن right hand side پر کتنے carbon ہیں 1 ہے تو اس کو balance میں کیسے کروں گا simple ادھر میں 8 place up کر دوں گا carbon left hand side پر اور right hand side پر balance ہو گئے میں نے carbon دونوں جگہ پر 8 8 لیا آیا اب مجھے ذرا یہ بتاؤ میں نے ابھی hydrogen کو بھی دیکھ لیا کیونکہ butane کے اندر hydrogen بھی ہے hydrogen کتنے 10 یہ 10 نہیں یہ 2 ہے نا یہ 2 carbon کے لیے اور hydrogen کے لیے دونوں کے لیے ہے تو اس 2 کو مجھے 10 سے multiply کرنا پڑے گا 2 tens are 20 اور تو کوئی hydrogen نہیں ہے نا اس پورے left hand side پر نہیں تو تو میں نے 2 کو 10 سے multiply کر دیا کتنا بنا hydrogen hydrogen ہے total 20 اب یہ ہمارا left hand side ہے یہ ہمارا right hand side right hand side میں کتنے ہیں یہ تو 2 ہیں تو میں اگر 2 کو 10 سے multiply کرتا ہوں تو 20 آئیں گے تو مجھے hydrogen کو بھی balance کرنے کے لیے مجھے 10 place up کرنا ہوگا 10 2s are 20 20 hydrogen on the left hand side 20 hydrogen on the right hand side میں نے hydrogen کو بھی balance کر دیا یہ 20 ہے 20 میں لکھ رہا ہوں یہ میں کیسے differentiate کروں ہاں یہ 20 ہے یہ بھی 20 ہے یہ h2o نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ تو balance ہو گئے اب ہمیں oxygen کے most مل جائیں گے کیونکہ ہمیں oxygen کے most منلٹ کرنے اب ذرا یہ میں بتاتا ہوں 8 یہ 8 صرف c کے لیے نہیں ہے carbon dioxide کے اندر صرف carbon کو represent نہیں کر رہا یہ 8 اس oxygen کو بھی represent کر رہے تو 8 کو جب میں 2 سے multiply کرتا ہوں کتنے 10 نے یہ صرف hydrogen کو represent نہیں کر رہا یہ water کے اندر oxygen کے لیے بھی ہے تو 10 کو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ 1 ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے 1 10 کو 1 سے مطلب ہے کرو 10 اب 8 16 oxygen carbon dioxide کے ہیں 10 oxygen water کے ہیں ان دونوں کو میں plus up کر دیتا ہوں کیا بنیں گے 26 تو ہمارا جو right hand side وہاں پر oxygen وہ total 26 ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں کسی طرح سے left hand side کے oxygen کو بھی balance کر دوں اگر میں یہاں پہ 13 place کر دوں 13 2 26 یعنی left hand side and right hand side میں نے اس طرح سے balancing کیا میں نے اس question کے اندر آپ لوگوں کو balancing کرنا سکھایا کہ ہم کیسے کسی بھی equation کو balance کرتے ہیں پہلے تو یہ سکھایا دوسرا میں نے آپ کو بیوٹین کے بارے میں بتایا تیسرا اب یہاں پر میں نے 13 226 میں کیسے لے کر آیا تو اب مجھے یہ بتاؤ کتنے oxygen کے کتنے moles ہیں oxygen کے 13 moles ہیں تو ہمیں کتنے moles of oxygen چاہیے 2 moles of buten کو burn کرنے کے لیے ہمیں 13 moles چاہیے 13 moles of oxygen